اعجباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریوں سے ہیں بیا کرتی ہوں کہ اللہ پاکات کی تمام پریشانی کو ختم کر دیں اور آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دیں میرے پیارے بہنوں بھائیوں اپیل ہے کہ آپ لوگ پانچ وقت کے نمازیں بن جاؤ ورنہ وقت دور نہیں ہے پانچ وقت دو منٹ سے تین منٹ فجر دس منٹ سوہر تین سے چار منٹ اثر پانچ منٹ مغرب اور اگر ستارہ رکھتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس منٹ عشاء کیا اللہ پاک کے لئے یہ وقت یا تھوڑا سا وقت آتا گھنٹا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹے میں اگر زیادہ چھے نمازے پڑی جائیں تو ایک گھنٹا کیا سارے چوبیس گھنٹے میں تیز گھنٹے آکے ایک گھنٹا کیا اللہ پاکہ نہیں ہو سکتا ایک پاکہ سے سوچیں اسی کے ساتھ ہر حاجتوں کو کیسے پڑا کیا جاتا ہے کچھ لوگ حسن بسر رحمت اللہ کے پاس آئیں کسی نے کہا پانی نہیں برس رہا کسی نے شکایت کی اولاد نہیں ہو رہی کسی نے شکایت کی کہ میرے ساتھ بیماری ایسی ہے ختم نہیں ہو رہی کسی نے کہا دعا قبول نہیں ہو رہی اور کسی نے بہت سی حاجتوں کو پیش کیا آپ نے سب کے جواب میں کہا استغفراللہ کیا کرو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تمام لوگوں کے جوابوں میں صرف ایک بات کی کہ استغفراللہ کہا کرو آپ نے جواب دیا اور سورہ نوہ کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ کا جو ان کو پر کر سنایا اور ترجمہ سنایا وہ فرمایا کہ دیکھو اس کلام پاکہ میں ان آیاتوں واللہ پاکہ میں یہ اشارت فرمایا ہے جس کا معفرم یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت یا مشکل پیش آئے کھوڑ بس تقفہ کیا کرو اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ستر مرتبہ اللہ سمد یا ساتھ سو مرتبہ اللہ سمد سجدی کی حالت میں جا کر کسی وقت بھی آپ سجدی میں جھوک جائے زمین ہے زمین تو جھوک جائے کہیں بیٹھے ہو جھوک جائے اور صرف اور صرف ستر یا ساتھ ستر مرتبہ یا ساتھ سو مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک لیلیں اور سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ تعاق کی عظمت کا اور رحمت کا تاج آپ کے سروں پر ہوگا کون کہتا ہے حاجات پوری نہیں ہوتی یہ عمل کر کے دیکھیں تمام حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ اس دہن کو اجازت دیجئے گا آپ میں بہت زیادہ فیار دکھئے گا یہ تمام بزائف جو مجھے سسکرائب کرتے ہیں وہ میرے بھائیوں اور بہنوں گئی ہوئے ہیں اور جو بھی آنا چاہتا ہے اس بہت بڑے سمندر میں یعنی کہ ایم لائن قرآن اکیڈمی میں تو مدرسے والوں کا ساتھ دیں اور اس سمندر میں خود بھی داخل ہو جائے تاکہ ایسا علم آپ کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے جو کبھی کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہوگا نہ ہی کبھی آپ کو اس سے تربیہ دے گئی ہوگی اجازت دے